اسلام علیکم ویلکم ٹو آسک اینڈ حاضر چینل آئی ایم ریزن اکوی آج جس ٹرمنالوجی کو میں ڈسکس کروں گا وہ ہے فسکل ائر اور فائننشل ائر اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے تمام لیکچرز وقت پر مل سکیں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فسکل ائر اور فائننشل ائر دونوں ایک ہی چیز ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی دیفنیشن کو فسکل ائر لگتار بارہ مہینوں کو کہا جاتا ہے کونسیکیوٹیو مینز لگتار چوزن بائی این ارگنیزیشن جو کہ ارگنیزیشن چوز کرتی ہے یا پھر سیلیکٹ کرتی ہے ایز ایٹس اکاؤنٹنگ پیریٹ اپنے اکاؤنٹنگ پیریٹ کے مطابق وچ میں اور میں ناٹ بی ایک کلینڈر ائر یہ کلینڈر ائر کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں اور کلینڈر ائر کے مطابق نہیں بھی ہو سکتے یعنی فسکل ائر ایک سال کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بارہ مہینے ہوتے ہیں جس میں وہ جس میں آرگنیزیشن اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کرتی یعنی اپنے فائننشلز بناتی ہے جس کے اندر انکم اسٹیٹمنٹ بیلنشیٹ اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ وغیرہ شامل ہیں اس فسکل ائر کو سمجھانے کے لیے فردر میں نے کچھ ائرز لی ہیں ایس پر در کنٹری آئیے دیکھتے ہیں کنٹری کے مطابق فائننشل ائرز کو سب سے پہلے افغانستان افغانستان کا جو فسکل ائر ہے وہ 21 دسمبر سے شروع ہوتا ہے اور 20 دسمبر کو ختم ہو جاتا ہے یہ پورے 12 منٹس ہیں یعنی ون ائر کا پیریڈ ہے اسی طرح سے ایران 21 مارچ سے 20 مارچ تک اس کا فسکل ائر کہلاتا ہے انڈیا انڈیا کے اندر فرسٹ اپریل سے 21 مارچ تک فائننشلز بنائی جاتے ہیں فسکل ائر کہلاتا ہے اور پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں اور آپ آرڈٹ بھی کرتے ہیں فرس جولائی سے لے کے 30 جون تک فسکل ائر کہلاتا ہے ہاپفولی آپ کو فسکل ائر سمجھ آیا ہوگا اگر فسکل ائر کے بارے میں کچھ اور بھی انفرمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے تو مجھے کمنٹس میں مینچن کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ